اسلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں کو جو بھی اس گروپ میں ہیں آپ سب کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہیروفیت سے ہوں گے گائز انشاءاللہ 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 ویب سائٹ جو ہے وہ بہت چلد کچھ دنوں میں دو یا چار دنوں کے اندران در انشاءاللہ لائف ہو جائے گی وہ لائف ہونے کے بعد کسی نے کسی کو ٹولرز نہیں بیچنے نہ کوئی کسی سے انویسمنٹ لے گا جب تک کمپنی کی کوئی بھی انسٹرکشنز آتی ہیں تب تک کوئی بھی کسی کو نہ ڈالر دے گا نہ ان سے لے گا ٹھیک ہے گائز اگر کوئی کرے گا ایسا تو وہ اپنے رس پہ کرے گا کیونکہ اور پاکستان پروجیکس ابھی انویسمنٹ نہیں لے رہی ٹھیک ہے ہم لوگ آپ انویسمنٹ ابھی نہیں لے رہے کمپنی کی انسٹرکشنز کا آپ ویٹ کریں گے جب کمپنی بتائے گی تب کریں گے ویب سائٹ لائف کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ اپنے بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چیک کر لیں کس نے اگر چینج کرنے ہیں تو وہ چینج کر لیں کسی کو اگر کوئی بھی اپنی چیز سے ایسیو ہے ہم ایک نمبر ایسیو کریں گے جس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے آپ اس کو ویریفائی کر لیں گے یہ چیزیں ہم لوگ پہلے پلان کر کے رکھ لیں گے ہر چیز تاکہ ریڈی ہو اور ہر کسی کو معلوم ہو کہ انہوں نے کیا انویسمنٹ لگائی ہے کیا وہ لے چکے ہیں اور ہر چیز کا ایکوینٹلی ٹرانسپیرنسی سے کام کریں ہم لوگ کوئی بھی چیز آپ سے ہائیڈ نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بیسے تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے جس نے پیسے دی ہوتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ لوگوں کے لیے اپنے ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جیسے دن یہ ریڈی ہو جائے گی میں اس پہ بھی شیئر کروں گا جو ہمارا اپنا یہ گروپ ہے اور اس کے علاوہ پیج پہ بھی لگا دیں گے اور آپ لوگوں کو انفرم کر دیں گے کسی کو کوئی بھی نیا یوزر نیم کوئی پاسپورٹ نہیں ڈالنا پڑے گا سیم اپنی ہی جیٹیٹلز ان کی اپنی تھی اور پاکستان والی وہی وہ ڈالیں گے اور اس سے وہ لائیب جا کے اپنا سارا کو چیک کر سکیں گے میرا میسی چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی چیز ہم لوگ ڈلے کریں گے یا کچھ ہم اپنی طرح سے ریڈی رہنا چاہتے ہیں تاکہ انشاءاللہ جس دن ہمارے ایکاؤنٹس اوپن ہوں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ کی مدد سے آپ سب کو آپ کا حق ادا کرنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا حق آپ کو دیں گے جو لوگ کانٹینیو کرنا چاہیں گے وہ کانٹینیو کریں گے جو لوگ لینا چاہیں گے واپس وہ بھی لے بھی سکیں گے ہمارا بزنس پلان الحمدللہ ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے جو کانون کے مطابق ہے اور انشاءاللہ شریعہ کے مطابق پہ ہوگا ہم لوگ مارکت میں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مارکت چھوڑ دی ہے مارکت ہم لوگوں نے نہیں چھوڑی لیکن اس میں بہت ساری amendments ہیں جو آپ کو بھی فائدہ مند ہوں گی اور کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ دیکھیں ہم نے اگر اتنی مصیبتیں اپنی آزمائشیں جیلی ہیں اگر الحمدللہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اس موقع کا انشاءاللہ ہم پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے ہم سب ملکے کریں گے ہم جتنے بین بھائی ہیں جو لینا جائیں گے they are more than welcome ان کو ہم ان کا capital واپس کرتے گے جو کرنا چاہیں گے continue they are more than welcome to continue کیونکہ دیکھیں یہ دنیا ہے بہت بڑی دنیا ہے over 7.9 billion لوگ ہیں اس دنیا میں اب اول پاکستان پوچھے صرف پاکستان میں نہیں انٹرناشنی بھی کام کرے گا اور different various countries میں کرے گا بہت سارے leaders کا شکریہ جو الہمدللہ اپنی چیزوں پر کام کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک کسی کو بھی plan disclose نہیں کیا اگر آپ کو کہتا ہے کہ اول پاکستان کا project ہے یہ یہ ہے وہ ہے تو اگلیت information ہوگی جو information share ہوگی وہ ہم ہوت کریں گے میں کروں گا یا فیسر بھائی کرے گا یا نوید بھائی کرے گا جو بھی بھائی ہم کریں گے انوید بھائی ہے ہم لوگ کریں گے اس کے علاوہ کوئی بھی plan کسی کا بھی آپ لوگ نے یہ نہیں مانا کہ وہ ہمارا project ہے ٹھیک ہے تو میں نے بات clearly کرے دی آپ کو کہ یہ جب کھل جائے گی یہ نہ ہو آپ لوگ ایک دوسرے کا accounts بیشت ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری پر کریں گے کیونکہ پاکستان اور بخصان پوچھے جس دن انشاءاللہ accounts ایسا سارا کچھ unfreeze ہو جائے گا انشاءاللہ from the very same day آپ لوگوں کو ڈیلیوری دیں گے آپ سب انہیں انشاءاللہ بہت ساری دعائیں کی جس کی وجہ سے الحمدللہ دیکھیں اللہ نے ایک ایسی انہونی کو ہونی کر دیا کہ ہم سب کا فائدہ ہوا تو آپ تمام بینوں بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ دعائیں جائے دکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد یہ open ہو جائیں گے accounts جیسے ہی ہوتے ہیں ہم آپ سب کو دیکھیں بہت سارے ایسے بھائین بھائی ہیں جنہوں نے شکایتیں کی تھی ٹیک ہے ملہمہزن ہمارے حلاف کمپلینٹ کیا تھا ہم ان کو بھی حق ادا کریں گے the reason why دیکھیں آزمائش مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے اگر وہ ہمارے اچھے وقت میں ہمارے ساتھ تھے تو برے وقت میں وہ نہیں تھے شاید لیکن اب ہمارا اچھا وقت ہے ہمارا اچھاپن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ان کا حق ادا کرے اور ان کو realize ہو کہ انہوں نے غلط کیا کاش وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کا یہ کام بہت جلدی ہو گیا ہوتا دیکھیں مارکٹ میں پہلے آج تک کبھی کسی نے return کیا نہیں تو اس لئے انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک history create کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے اور اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ بہت کچھ کرنے والے ہیں اور مل کے کرنے والے ہیں تو ہم بینوں بھائیوں کو کہوں گا کہ آپس کی جتنی بھی رنجشیں ہیں جو بھی ہے ان کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ create کرنے کے لئے problem آپس میں ہم سب بین بھائی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں انشاءاللہ جانے والے ہیں انشاءاللہ جب کام سٹارٹ ہو جائے گا I promise you guys کہ آپ کو business plan بھی پسند آئے گا اور secure بھی ہوگا جیسا secure plan ہم لائیں گے وہ کسی کو بھی ایسا نہیں ہوگا کسی کے پاس ایسا نہیں ہوگا اور وہ plan قانون کے مطابق بھی صحیح ہوگا شریعہ کے مطابق بھی صحیح ہوگا اور انشاءاللہ ہر چیز صحیح ہوگی السلام علیکم